بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین موضوع گفتگو ہے حدیث قرطاز جیسے میں نے ارز کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی طرفین کے دلائل اور استدلالات اور ردود کو غور سے دیکھیں ہمارے مطائن ہمارے پاس اس ماسلین پر بے شمار مطائن ہے اب جناب عمر پر اور ان کے ساتھی صحابہ پر یہ مطائن صرف عمر کے لئے مخصوص نہیں ہے عمر کے ساتھ دینے والے ان کے سپورٹر ان کے ہم فکر صحابہ پر بھی یہ مطائن ثابت ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سن لیں جن مطائن کا ہم ذکر کریں گے یہ ملزم ایک ان کا جواب دے دیں اور یہ بے شمار مطائن جن مطائن کا ہم ذکر نہیں کریں گے اور وہ ہمارے مطائن ہیں ہی نہیں یہ نسبت دیتے ہیں انشیوں سے ارز کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے بحثیں غیر مرتبت ہیں میرے استدلال کا یہ جواب دے دیں یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ واقعی کرتاس یا حدیث رضیت الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے معصیت اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم قاغذ لاوطہ کہ میں وسیعت لکھوا دوں تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے کتاب اللہ کافی ہے اس کے بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گیا ہے انہوں نے مخالفت شروع کی وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا اور وہاں پر ان کو حجر اور حضیان کی نسبت ان سے دی گئی یہاں پر میرے محترم ناظرین پہلا ہمارا تعانی معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا رہے ہیں یہ فسق ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتا ہے ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے جس مسئلے میں عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کی ہے اور یہ معصیت ہے نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین اس طرح ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں ان کے حضور میں کر رہے ہیں اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے اس سے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم ایک ہزار سال کے بعد کوئی گناہ کریں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حصی حکم کو نہ مانے اور پھر کس مسئلے میں پوری امت کی نجات ہے پوری امت کی امان ہے زلالت گمراہی سے ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کتاب بخاری چابدار احیات طراث العربی ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں حدیث نمبر چار آزار چار سو بتیس عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے محترم ناظرین کیا کہتا عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگتے ہیں اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کیا ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا حضیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احتزار کا وقت آیا جان دینے کا وقت آیا دوسرے روایات میں شدید درد میں مبتلا ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا ان کا موت تو یقینی ہے اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتاب ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں اپنی ہوا سے نہیں بولتے ہیں انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وسید ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے تو اس پر شک کرنے والا ہی کافر ہے اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے یہ تو بہت واضح ہے اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے پوری انسانیت کا غدار ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تک کہ کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے اس وزیت سے اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی زلالت پوری امت کا انحراب اس کے گردن میں جس نے یہ وزجد نہیں لکھنے دیا ہے جس نے مخالفت کیا تو ان میں سے ایک نے کہا میں پتہ کہنے والا کون ہے یہ عمر بن خطاب ہے کیونکہ حدیث نمبر ایک سو چودہ بخاری میں ہے جب کہا اشتد بن نبی وجعو درد برا شدید تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں فرمایا ایتونی بکتاب ان اکتب لکم کتابا لا تذلو بعد سلم لکا کتاب لکاو کہ میں وسید لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمرانہ ہو کوئی گمرائی کوئی انحراف کوئی اختلاف امت منی ہوگا قیامت تک گارنٹی اس نے کیا کہا حسبنا کتاب انن نبی غلبہ الوجہ اس کا عقل کام نہیں دے رہا اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے درد پہ ہوئی ہونے کی وجہ سے یہ حجر کہا رہا ہے حجر ابھی بعد میں آ جائے گا لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بیعت کریں گے کہ اس نے زیان کی جو نسبت دیئے وہ اس پہ آئے گا ابھی انہو غلبہ الوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو چاہے تکلیف میں ہو چاہے راحت میں ہو اُس کا ہر حکم سیئے ہر حکم وحی من اللہ ہے وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَائِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُّوَا وَعِندَنَا كِتَابُ اللَّهَ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا عمر نے کہا کہ مر پاس قرآن موجود ہے اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا اختلاف کا بانی اختلاف کا بادی اختلاف کا مبتدی اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے عمر اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کے مخالفت کیا جنہوں نے مخالفت کیا عمر کی وہ موافقت قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی وہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ملاحظہ کریں یہ کتاب مصند احمد بن حنبل چاہاں معاصصت الرسالہ الجزء الثالث والعشرون یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر ابن عبداللہ عنصاری سے روایت ہے حدیث نمبر چودہ آزار سات سو چبیس جابر ابن عبداللہ عنصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے واقعات جمرات کو منڈے کو ان کی وفات ہوئی ہے اسنین کو اور جمرات کو انہیں یہ واقعہ پیشا ہے فخالف علیہ عمر بن الخطاب حدیث کیا ہے صحیح ہے بخاری میں بیتے کہ عمر نے مخالفت کی یہاں پسری الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی عمر نے مخالفت کی نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کی اطاعت اللہ کی تابعت ہے نبی کی معصیت اللہ کی معصیت اللہ کی مخالفت ہے اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں دنیا میں کوئی فاسق ہے نہیں فسق کا مطلب یہی ہے فساد کا مطلب یہی ہے جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا اور کس مسئلہ ہے میں مخالفت کیا وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ اس کے بعد کوئی گمرانی ہوگا ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا وعطا ہم نے سماعت کیا اور ہماری اس جانب سے طاعتی طاعت فرمان برداری ہے ٹھیک ہے نا عمر نے یہ کیا عمر نے یہ تو نہیں کیا اس نے عمر نے کیا مخالفت کیا عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالی کیا فرماتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے برحضر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم دردناک عذاب مہیا کیا اب محترم ناظرین دو اور دو چار ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے کس کسے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں کے سردار ہے لیڈر ہیں اپوزیشن حضب اختلاف کے اپوزیشن پارٹی کے یہ مخالف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں جو اپوزیشن لیڈر نبی ہو اپوزیشن کرے مخالفت کرے قرآن کرے وہ جہنمی ہے بیت عمر یہ قرآن سب کے لیے یہ تو نہیں عمر کو چھوڑی ہے تو عمر کا عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف دین سے انحراف اور اس کا جہنمی ہے اونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا بہت واضح کیا کہ اگر اللہ اور رسول کوئی حکم دے دیں تو کسی مؤمن مؤمنہ کو کوئی اپشن نہیں ہے سوائی طاعت کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے فضیعت کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپشن نہیں ہے سوائی طاعت کے سمعنا اور اتعنا کہنے کے ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو اللہ ورسول کی طاعت کر رہے ہیں فقد ظل بے شک وہ گمراہ ہے کیسے گمراہ؟ واضح گمراہی تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے یہ ظل ظلال مبینہ کیسے نہیں ہے شیخ صاحب ہمارے جواب دے دیں یہ قیامت تک نہیں ہے اور نہ ان کے اکابر علماء اظہر لاہور پاکستان کراچی مکہ مکرمہ مدینہ مناورہ بغداد کے علماء سب کانفرانس رکھ دیں یہ پانچ منٹ کے استدلال دس منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے سوائی یہ کہ جھوٹ بنا دیں کوئی غلط بات بنا دیں اچھا پہلا جو عمر بن الخطاب پہ ہمیں واضح طور پر تعانی ہمارا کیا ہے اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا دوسرا اس کے پاس تعان کیا ہے وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا ہے اس نے اس باپ کا ابتدا کیا ہے عمر نے اس باپ کا خاموشاں عمر نے اس باپ کا ابتدا کیا ہے اس نے مخالفت کیا ہے تو دوسرے صحابہ نے اسے سیکھا ہے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بغ عمر پر ہیں جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں 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 اس کا لیڈر تھا تیسرا تان ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئے شیخ صاحب ایک تان کبھی جواب نہیں دے سکو گے ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے مگر یہ کہ غلط باتیں کہے دو جوٹ باتیں کہہ دی سچ کہہ کر ایک تان کبھی جواب نہیں دے سکو تیسرا تان سن لو تیسرا تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ہے اقدس میں ان کے سامنے ان کے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر مخالفت کیا اس طرح کے مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی کسی بھی بزرگ کی توہین ہے پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلیں لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں یہ کیا ہے میرے مطلب اس کی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے اس میں کوئی ابحام ہی نہیں ہے سب کا اجمع ہے اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا والا کا بات ہے کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے اس کی ماں بھی بات نہیں کر رہا مخالفت خود احانت ہے اس کی بات کر رہا ہوں چوتا تان اس نے خود بھی مخالفت کی دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے جو صحابہ اس کے پارٹی میں تھے تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا ان کا گناہ ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے پانچوات تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے ان کی تاعتنا کر کے ان کے سننے ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے مخالص طرح مخالفت کرنا یہ عزیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد انہ الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدلہم عذابا مہینہ آپ مجھے سمجھا دو شیخ صاحب ایک کیسے عزیت نہیں ہے ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کر کے ان کے مخالفت کر کے جگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے اس میں عزیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے اور قرآن نے فرمایا کہ عزیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب لعن اللہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہینہ شٹا تان عمار لیڈر بنا دوسروں کا خود بھی عزیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں سے بھی کھرا دی وہ صحابہ سب صحابہ نہیں وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہتے جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالفت ہے ان سے بھی عزیت کرائے تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے کیونکہ اس نے ابتدا کیا اس نے آغاز کیا یہ ان کا سرٹولہ تھا اگلا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرم ہے ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے مخالفت کرتا ہے ساتھوہ تانچی طرح سے سننے محصیت کرتا ہے مخالفت کرتا ہے آواز بلند کرتا ہے اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہوتا اللہ سے خوف ہوتا روز قیامت سے روز حساب سے ڈر ہو تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کے مخالفت کر کے ابھی میں نے واضح جابر کا الفاظ دکھا دی کہ اس نے مخالفت کی معصیت کی ہے توہین کی ہے ٹھیک ہے نا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ روز قیامت ہے کیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتا اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں یعنی جانتے ہیں جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نار جہنم ہے اور یہ خز عظیم ہے اور آٹواہ تعنی یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کیا اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا روز قیامت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے اور اس نے دوسروں سے بھی یہی کرایا ہے یہی کفرانہ عمل خود بھی کیا ہے دوسروں سے بھی کرایا ہے یہ آتواہ تعانی ہے اس کے بعد پہت کس مزید تعانی آئیں گے اس سے بھی قبی تر تغطون آئیں گے پچاس بھی آئیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں آٹھ تان انہوں نے دیئے ماشاءاللہ ان آٹھ تان کو ہم ایک تنکی کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ ختم کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر دیکھا جائے تو یہ آٹھ تان اصل میں ایک ہی تان بنتا ہے ایک ہی تان اگر ان کے آٹھ تان کو دیکھا جائے ہر ایک کو دیکھا جائے تو ان کا اصل الاصول ان کا جو روٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے بڑی حدیثیں مار رہا ہے سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہی ہے شروع میں میں نے کہا تھا کہ دعوی بلا دلیل نہیں چلے گا بیٹھ کر یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ پر یہ سمجھیں کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ وہ میری بات مانتے رہیں گے اس طرح میرے بھائی یہ یہاں نہیں چلے گا اگر کوئی دعوی کریں گے تو دلیل یہ نہیں کہ بس تان 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 لگاتے رہو تان لگاتے رہو نہیں اس وجہ سے میں نے شروع میں میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنے پڑی گی یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے نہیں 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 ایسے نہیں چلے گا میرے تو تاریخ بھائی آپ سنیں اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی اور اگر ہم اس کی دو دلیلیں دیکھیں باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا باقی سارا وہ ساری خسینیات کی تقریر تھی صحابہ نے یہ کیا وہ کیا اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے لفظی ترجمہ سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی اور اس نے دو حدیثیں پیش کی ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تونی بھی کتابین میرے پاس ایک کتاب لاؤ اکتب لکم کتابا لا تذلو بعدہو تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اب الفاظ سننا تو فقال عمر انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبا علیہ الوجعو وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی اس سے مخالفت کیسے لازم آئی ہے اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کیتاب اللہ اللہ۲ کی کتاب ہمیں کافی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کلم دوات نہ دو یہ امر digo کہ آپ نے کہاں سے لیا کہ حسبنا کیتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کلم دوات نہ دو نہیں اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کونسی لغت ہے کونسی دکشنری ہے کونسی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو حسبو نا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے اس کا تک کتنا وسیع معنی ہے ٹھیک ہے اب کتاب اللہ اس کے اندر اصول مختلف ہیں تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو مخالفت دکھاؤ مخالفت اچھا یہ پہلی ہو دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ حضرت عمر نے مخالفت کی لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے روایت کرنے والے کا فہم روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو یہ تو منافق بولتا ہے یہ تو کہتا ہے کہ دائری اسلام سے حضرت عمر خارج ہے کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہو کتاب کے اندر جب منقول ہو کتاب کے اندر ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتوہ نفاق کفر کا فتوہ اور بدماشی کا فتوہ لگانا یہ کہاں کا انصاف ہے ایک بات دوسری بات انہوں نے کہا غلب علیہ الوجعو میں نے کہا تھا نا تارک بھائی کہ میں نے کہا تھا اچھا میں نے کہا تھا کہ اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا اب اس نے کہا قد غلب علیہ الوجعو کہ اقل کام نہ دے رہا تھا یہ کس نے ترجمہ کیا اقل کام نہیں دے رہا تھا غلبہ علیہ الوجہو غلبہ علیہ الوجہو کا مطلب یہ ہے کہ درد شدید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سوال یہ ہے کہ اگر درد شدید ہونا کوئی کفری بات ہے کوئی گستاخی کی بات ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی حدیث کے کئی طرق کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے اشتدہ اشتدہ الوجعو بھی یا اشتدہ الوجعو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ہو گئی دی اب بیماری کا سخت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی بے عدوی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیبار ہو جائیں احادیث کے اندر صاف وارد ہے کہ یوعک کما یوعک الرجلان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں جیسے بخار ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے جیسے بخار ہوتا تھا تو پتہ نہیں اس نے مخالفت کہاں سے لائی حسب بنا کتاب اللہ یہ تو مخالفت تو نہیں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی وہ راوی کا قول ہے راوی کے قول کیوں لیں جب حضرت عمر کا قول اپنا موجود ہے اس کا مجھے جواب دینا تاریک بھائی اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے جب راوی کا قول جب صاحب قول کا قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا حسب بنا کتاب اللہ کتاب اللہ ہمیں کافی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ کلم نہ دو کیا اس کتاب کے اندر اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو نہیں ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ قرآن قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے تو یہ کہنا کہ حسب بنا کتاب اللہ یہ کہنا کہ حسب بنا کتاب اللہ کتاب اللہ ہمیں کافی ہے اس کا مطلب یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ نہیں تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو یہ مخالفت کیسے لازم آئی یہ تو عین اطاعت ہے یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے میرے پاس آٹھ تان ہیں نون تان ہیں اور لاکھ تان لنگا لاکھ سب کو پھونک مار کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ سب کو پھونک مار کے تُو کچھ نہیں ہے تُو کچھ نہیں ہے تیسری بات اس نے کہا یہ دیکھو یہ اس کے الفاظ ہے میں نے لکھی ہوئے ہیں آنکھ میں آنکھ ڈال کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ الفاظ کدھر ہیں یہ یہ الفاظ کدھر ہیں آنکھ میں آنکھ ڈال کر توبہ استغفراللہ جوٹ لانت اللہ یلالکازیبین جوٹوں پر خدا کی لانت برسے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھو ادھر کیا لکھا ہوا ہے عندكم القرآن قرآن تمہارے پاس ہے صحابہ سے بات ہو رہی ہے عندكم القرآن قرآن تمہاری پاس ہے حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی وحضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے الفاظ ڈالا یاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ تیری پرانی عادت ہے میں نے تیری ویڈیوز دیکھے ہیں تو اپنے الفاظ ڈالتا ہے اپنے الفاظ آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ الفاظ کدھر ہے یہ الفاظ روایت میں مجھے ہیں جب حضرت عمر نے فرمایا عندكم القرآن تمہارے پاس قرآن ہے پھر حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ کتاب اللہ ہمیں کافی ہے تو وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں صحابہ سے بات کر رہے ہیں وہ تو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے یہ تو یہودیوں کی عادت ہے اپنے الفاظ ڈالنا وہ تو اپنے وہ تو قرآن میں بھی اس طرح کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا آنکھوں میں ڈال اچھا اس نے آیت پڑھی یہ دیکھو یہ کیسے آیتوں یہ کیسے وہ آیتوں کو پڑھتا ہے ترجمہ کر کے غلط فٹ کرتا ہے لوگوں پر اور یہ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کرتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس نے آیت استعمال کی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِن اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا ایک مؤمن مرد کیلئے یا ایک مؤمن عورت کیلئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر ایمان والوں کیلئے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولیں تم ثابت کرو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تم ثابت کرو صرف یہ کہنا کہ تم لاؤ یہ فیصلہ نہیں ہوا اس کو فیصلہ نہیں کہتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان مراجعت ہوا کرتی تھی بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتی تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراجعت فرماتی تھے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا مطلب ہے یا رسول اللہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو المحلقین اللہم رحم المحلقین اے اللہ یہ جو حلق کرنے والے ہیں ان پر رحم فرما تو صحابہ نے فرمایا والمقصرین یا رسول اللہ وہ جو چھوٹے بال رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہمارحم المحلقین جو حلق کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا رحم اور تین مرتبہ فرمایا اور صحابہ بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے اس پر انشاءاللہ میں اللہ یاری آپ کی کتابوں سے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا تو بار بار وہ مراجعت پھر آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین اور اللہ کا رحم ہو یعنی چھوٹے بال کرنے والوں پر تو یہ تو مراجعت ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تو آپ یہ آیت ہی کیوں پڑھ رہے ہو اس کی یہ پرانی عادت ہے یہ ادھر مت کرنا اوہ میری بات سن رہا ہے یہ ادھر مت کرنا کہ آیت پڑھ کے کسی پر ڈال دیں آیت پڑھ کسی پر ڈال آیت پڑھ یہ کیا ہوا ایسا نہیں ہوگا اچھا انہوں نے کہا کہ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں تو کسی کوئی اپشن ہے ہی نہیں یہ خدا کی قسم جھوٹ ہے اپشن ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا تھا ٹھیک ہے اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اِذَا عَزَمْتَا فَإِذَا عَزَمْتَا فَتَوَقَّلْ عَلَلَّهُ اے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کرو صحابہ سے مشورہ کیا کرو فَإِذَا عَزَمْتَا پس جب تم پختہ ہو جاؤ میں اسے دلیل مانتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہاں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات پر پختہ ہو چکے تھے کیونکہ یہاں تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تو چھوڑ دیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تو فیصلہ تو ہوا ہی نہیں غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا تو میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو اس نے تان کیا اور اس نے اتنا بڑا تان دکھانی کی کوشش کی کہ آٹھ نو دس ایک لاکھ ہزار وہ تان میں دوں گا کسی تان پر رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو ٹھیک ہے میں نے اس کو دو تین سوال دیئے اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا یہ نوٹ کرے پھر میں نے ان سوالوں کا جواب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنک میں آنک ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے یہ بخاری کے دوایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایتونی یہ ترجمہ کر رہے ہیں ایتونی کا کیا مطلب ہے ایتونی لے کے آؤ ایتونی لے کر آؤ اکتب لکم کتابا ایتونی صغی عمر ہے یا نہیں ہے تم لے کر آؤ یہ واجب ہے یا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا ہے کہاں فیصلہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ا ایتونی کا مطلب یہ یا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے میرے حکم سے قلم کاغذ لاناغ واجب ہے مخالفت اس کا حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا نہ ابو پاک سے مشورہ کیا نہ نہ صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لاناغ واجب ہے اس کا انکار کرنا اس میں نزا کرنے والا جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا یہ جو عمر کے جملے ہیں اندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں بولا ہے کتاب اللہ کافی ہے کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے جس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا ابتدار تو نہیں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کلم کاغذ لے کے آؤ میں وسیعت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تو کمی گمرانہ ہو جاؤ اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے اس کا مطلب ہے یہ تصریح ہے تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ مخالفت بہت واضح ہے اور پھر اسی حدیث میں ہے بخاری کی حدیث میں اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے جابر کے الفاظ ہیں کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیا ہے اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیا ہے یہ راوی کون ہے جابر کے الفاظ ہیں جابر شاہد واقعہ ہے سارا دن بیٹھ کہتا ہے انہوں نے صحابہ 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 ہوئی صحابی یہ آئی ہے صحابی یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے فخالف علیہ عمر بن الخطاب عمر نے مخالفت کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کی ہے مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کی ہے بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے مقتدان تو نہیں بولا ایک مقام میں ایک کانٹیکس ہے آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا عمر کی بات کی وجہ سے ہی ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھا یہ آپ کو عمر نے کہا وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ قرآن ہمارے پاس ہے کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے فاختلف اہل البیت فاختلفات تفریقی لئے ہوتا ہے عمر کی بات کی وجہ سے کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو صحابہ لوگوں نے مخالفت کی ہے تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ خود قرآن میں کفریہ ہے کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کبھی قرآن نے بولا ہے یہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تقزیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب ہے اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجمع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے روایت پڑھنے کا جی آئے روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے فہم نہیں ہے اس کا وہ شہادت دیرہ عمر نے مخالفت کی ہے جابر بن عبداللہ عنصاری شہادت دیرہ عمر مخالفت کی ہے کہتے ہیں اس کا فہم ہے فہم نہیں ہے اجتہاد نہیں ہے اس کی شہادت ہے بالحس بالمشاہدہ بالعیان اس نے شہادت دیئے دیکھئے شہادت دیا اچھا کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہا ہے کہ لفظی ترجمہ کرو میری طرف دیکھو شیخ صاحب متعلانہ کرو شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتدہ علیہ الوجہ کس بے اقوف نے بولا ہے کس احمق نے بولا ہے کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ اور کس احمق نے بولا ہے غالبہ کا مطلب ہے اشتدہ غالبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غالبہ علیہہ یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے شکست کا چکا ہے اس کا مطلب ہی کیا ہے غالبہ غالب بولتا ہے پیروز کو مغلوب بولتا ہے شکست غالبہ علیہہ درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے درد اس پہ اس کو مغلوب اس کے کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ ہوئے بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے ان کا جسم یا ان کا فکر جب قرائن سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے مطلب یہ ابھی میں آگے جا کر بتاؤں گا غلبہ الوجہ ابارت اخری کیوں کہ بخاری کے نازدیک نقل بالمعنی جائز ہے غلبہ الوجہ کا مطلب یہ انہو یہ جو یہ حضیان کہہ رہا ہے کیوں کہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا یہ اپنے درد ان پر حاوی ہو چکا ہے کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کو بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ یہ عبارت نخرا اس کا ہے اور بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں اچھا آپ نے کہا کہ نہ آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بول نہ دکھاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کرنا یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر مخالفت کرنا عبارت نخرا ان کے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر اس نے مخالفت کی یہ ایک اسطلاح ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سامنے جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا ہو آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی یعنی ان کے حضور شریف میں ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے حرمت کا خیال نہیں رکھا کہ مخالفت کی اب انہوں نے کہا کہ جتنے ہیں میں نے بتائن کا ذکر کیا ہے ان سب کا یہ سب ایک ہی تان کی طرف جاتا ہے نہیں یہ ایک تان نہیں ہے مخالفت اور تان ہے دوسروں کا یہ لیڈر بن گیا ہے دوسروں سے بھی مخالفت کرے یہ تان سبب عذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مخالفت یہ وہ پہلا تان نہیں ہے یہ دوسرا تان ہے یہ تان توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ پہلا تان نہیں یہ اگلا الگ تان ہے پھر اس نے دوسروں سے بھی عذیت کرایا ہے دوسروں سے بھی توہین کرایا ہے اچھا پھر اللہ آپ کا بلا کرے اور پھر یہ تان کہ جب اس نے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پر عقی اعتقاد ہے نہ روز جزا پر اعتقاد ہے کیونکہ اللہ روز جزا پر اعتقاد ہوتا ہے تو میں نے قرآن کی آیت دکھا اس آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب وجہ کیا ہے مؤمنین کا قول تو یہ ہے جب اللہ الرسول کی طرف بلایا جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں کہ کہتے ہیں ہم نے اماری تسامت ہے تاعت ہے مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا تعنا بولا ہے یا مخالفت کی ہے سمعنا تعنا بولا ہے مخالفت کی ہے اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ ترابی کا فہم ہے نہیں اس کا مشاہدہ ہے یہ روایت ہے حجت ہے آپ پر عبداللہ بن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے اگر عبداللہ بن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ میں عبداللہ بن عباس کی حدیث آپ کو دیکھا ہوں میرے محترم ناظرین عبداللہ بن عباس رو تے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس یوم القارعتم القارعہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس یہ کس معنیوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس یہ تفخیم عامر اور تعظیم مصیبت کے لئے کہا جاتا ہے اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعو الحزبہ اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسووں سے زمین تر ہو جاتا تھا اور پھر ملائزہ کرے عبداللہ بن عباس حبر الامہ کا یہ بخاری کے حدیث نمبر ہے ملائزہ کریں میرے محترم ناظرین یہ حدیث نمبر ہے ایک سو چودہ ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الكتابہ مسیبت ساری مسیبت وہ مسیبت ہے اسلام کے سارے مسائب کا جڑی یہ ہے آئے 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا راضی ہو گئے کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رضیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا راضی ہو گئے اچھا ان الرزیہ کل الرزیہ سب مسیبت کا جڑی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ ہائل ہو گئے وہ ہائل کون ہوئے تھے صحابہ کے تو دو گروہ تھے ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے واضح باتیں کس زینی نہیں کہا عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا اس میں تو شک ہی نہیں ہے عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں تو شک ہی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہیں یا یہاں پر یا یہاں پر کیا ہے مخالفت نے کیا عمر بن الخطاب نے تو مخالفت کون کس نے کیا ہے عمر نے اگر مخالفت نہیں کیا اس کا نام بتا ہوا میں اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا نہیں لکھنے دیا اگر عمر نے نہیں کیا اس کا نام مجھے بتاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا یہ وقت ختم ہویا جی شیخ صاحب آپ کا